نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد سکولوں کو جو آرٹ پیریٹ سسٹم ہے یہ امیڈیٹلی ایبولش کرنا چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کہ بچوں کو مضمون سکھائیں بجائے کے آرٹ پیریٹ پورے کریں اگر آرٹ سبجیکٹ پورے کرنے ہوں تو وہ ہفتے میں پورے کرنے ہوتے ہیں ایک دن کے اندر جو طریقہ کار صدی سے زیادہ ہو گیا چل رہا ہے یہ غلط اس لیے ہے کہ بچے اتنی جلدی سے ایک مضمون سے دوسری مضمون کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکتے بلکہ ایک مضمون پہ توجہ کرنے کے لیے بچوں کو بہت ٹائم چاہیے اب جو مسئلہ بیگوں کا ہے وہ اس لیے کہ آٹھ مضامین جب ایک دن میں پڑھنے ہوں تو بیگ بھی بھاری ہوگا لیکن اگر دو مضمون کر دیے جائیں ایک دن کے اندر تو ایک تو بچوں کی کنسنٹریشن ڈیولپ ہو سکے گی دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کا بیگ چھوٹا ہو جائے گا اور جو چیز ہفتے کے اندر کور کرنی ہے وہ ہفتے کے اندر کور ہو جائے گی اس طرح سے جو پریپریشن ٹائم ہے کلاس کا جو بچوں کی پروفائل ڈیولپ کرنی ہو کہ کون سے بچہ کس چیز سے ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور بچوں کو سمجھنا ان کی سکھائی کے لیے ان کی لرننگ کے لیے بچوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے ان کی دو پروفائل تیار کرنا ٹیچر اور سکول کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک یہ کہ وہ سیکھتا کس طریقے سے بہتر ہے اور ایک یہ کہ اس کو جو ڈسٹرب کرتی ہیں چیزیں بچے عموماً اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے کھلتے ہیں بہت سارے بچے لیڈس ہوتے ہیں تو ٹیچر کو انف ٹائم مل جائے گا بچوں کو سٹڈی کرنے کے لیے تاکہ بچےوں کو وہ کامیاب کرنے میں پوزیٹیو اور افیکٹیو رول پلے کر سکے اس لیے ایٹ پیریڈ سسٹم ایبالش کرنا چاہیے اور دو پیریڈ یعنی دو گینٹے کے ڈھائی گینٹے کے دو پیریڈ ہونے چاہیے ہیں اور اس میں بچوں کو لیکچر نہیں دینا بچوں کو اس طریقے سے انگیج کرنا کہ یہ انٹریکٹیو سیشن ہو ان کو ایک لائن میں بٹھانا نہیں جس میں ایک سارے کے سارے بوڈ کی طرف دے بلکہ بٹھانے میں بٹھانے میں اور اس میں میں اور بات کروں گا کہ گروپ فرم میں بٹھانے میں اور لیکچر نہ کرنے کلاس کے اندر جو ڈیٹیل ایکٹیویٹی ہے وہ انہوں نے کیا کرنے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے شکریہ